ہمارے ساتھ ایک خاص میمان ہے مولانا نصار احمد صاحب قاسمی صاحب میں آپ سے یہ جانگنا چاہتا ہوں کہ سمریاں بلاک میں سب سے زیادہ یوہ نوجوان ممتاز احمد صاحب کے بارے میں انہوں نے اب تک کتنا کام کیا ہے ممتاز صاحب کی کیا خوبیاں بیان کریں ہر چھ مہینے میں اس نے اتنا کام کیا ہے کہ میرے نالیج میں جا تک ہے کم سے کم تیس بھتیس جگہ انہوں نے گیٹ بنوائے ہیں سترہ جگہ تو انہوں نے امبیٹ کر تو اس ملک کے سمبیدان داتا ہے ان کی مورتیاں پرتما بنوائے ہیں اور بلاک ہمارے ہاں سمریاں بلاک ہی کو دیکھ لیجی اگر وہاں کوئی جاتا تھا تو تھوکنے کے لیے سوچنا پڑتا تھا اور ساس لینے میں دم گھوکتا تھا لیکن اس وقت اس کو اتنا سجا دیا ہے کہ یہ تو گارڈن جیسا بنا دیا اور جہاں بھی بیٹھو کسی جگہ بیٹھ کر کے کورسی پر کھانا کھالو ساموسہ مہاک پکوڑی مہاک کے دکان پرتے چاہے جہاں بیٹھ جاؤ نہ رومال کی ضرورت ہے نہ گھردہ جھالت کی ضرورت ہے اور بلاک کو بھی چمکا دیا ہے انہوں میں اتنے کم سمیں میں بلاک میں جتنا کام اس نے کیا ہے اس سے پہلے پانچ پانچ سال تک لوگ رہیں بلاک پرمک اس کا ایک حصہ بھی کئی کام ہی نہیں گوا اور دوسری بات تو یہ اس کے اندر ایک خوبی ہے کوئی بھی آدمی جائے چاہے گریب ہو امیر ہو کوئی بھی گریب تھا تو گریب ہو کوئی سنتا بھی ہے اور کوئی بھی آدمی جائے سب کے افساد بھٹنا اٹھنا پتہ ہی نہیں چلتا ہے بلاک مربوک ہے اس کے پہلے بہت سے بلاک پرمک تھے اسے ملاقات کرنے کے لیے سوچنا پڑتا تھا سلام کرنے کے لیے اور ملنے کے لیے رابطے لگانے پڑتے تھے ممتاز ایک ایسا لڑکا ہے ایک ایسا بلاک مربوک ہے ایسا نوجوان ہیوک ہے اتنا بہادر اور اتنا سنجیدہ ہے کہ اس سے ملنے کے لیے نہ کسی سلسلے کی ضرورت ہے نہ کسی کے رابطے کی ضرورت ہے اگر پھلا جگہ موجود ہے سبریام بلاک موجود ہے ممتاز سے ملنا ہے بلاک پرمک سے ملنا ہے تو جاؤ ملو اپنی بات رکھو اور وہ بات جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اگر کسی کے لیے کوئی بات کہتا ہے کرنے کے لیے تو وہ کر کے ہی کام کرتا ہے اس میں یہ نہیں ہے جھوٹ فرید مکار دگا بازی جیسے اور لوگوں میں نیتاوں میں جیور نیتا نہیں ہے ایک سجل لڑکا ہے سچا لڑکا ہے اور بہت اچھا لڑکا ہے اور میں سمجھتا ہوں جی چوبے جی نے بہت اچھا چناؤ کیا تھا اس بچے کے لیے کہ مطلب اس کو پرخا اور چاچا تھا تب ہی تو ایک گریب لڑکیوں کو اس نے اتنا سہیو دی اتنی طاقت دی اور اس کو بنایا اور اس کے سر پر اور بلاک پرمک کی کا تاز رکھا اور اسی تاز رکھنے کی وجہ سے ہم لوگ مدرسے میں پڑھاتے ہیں لیکن جب پتا چلا کہ وہ بلاک پرمک جو چھانگ بھائی یہ بھی لڑکا ہے وہ بلاک پرمک ہو گیا تو بڑی خوشی ہوئی پتا لگایا کیسے ہو گیا مالوح یہ چلا کہ جی چوبے صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور جو ہے جو بی جے پی کیا نیرچ تیواری تھا جو مطلب ہے سمجھ لیجیے جی چوبے کی بیرادری کا آدمی تھا یوگی کا سپورٹ موکھ منتری کا سپورٹ اس کے سر پر تھا اور اس لڑکے کے سر پر اس بلاک پرمک ممتاز کے سر پر جی چوبے کی جی کا ہاتھ تھا جی چوبے جی نے اچھا بلاک پرمک ہم کو دیا اس لیے ہم اس کی خوبی کو دیتے یہ سمجھتے ہیں کہ جو چوبے کے اندر بھی وہ خوبی ہے تب تو اس نے پرک کر کتنا اچھا بلاک پرمک دیا ہے اس لیے ممتاز کے اندر بہت سی زیاری خوبیاں ہیں وقت زیادہ ہو جائے گا اس کا بہت کام ہے بہت کام میں صرف دو کام یہ دیکھ رہا ہوں بلاک کو دیکھ لیجیے اور اس نے جو امبریٹ کر کی سترہ جگہ پر مورتی جو سمجھتان داتا تھے ڈاکٹر بابا بھمرا امبریٹ کر صاحب ان کی جو مورتیاں بنائی ہیں اس کو دیکھ لیجیے اور پچھ دیورہ سے لے کر سکراؤنی اور کہیں جا کر کے دیکھ لیجیے جگہ جگہ تو اس نے ہیٹ بنائی ہے اور کہیں کہیں مورتیاں بھی بنائی ہیں تو کام تو بہت سارا اس کا ہے ابھی چھے مہینے کی مدت ابھی تو ساڑھے چار تال باکی ہے اتنا کام کرے گا انشاءاللہ اور جو چوبے جی اگر بیدھائک ہو گئے تو تپاو جیار انشاءاللہ جو کچھرے کی بستیاں دکھتی ہیں یہ سب اس پر سنگے بربر لگیں گے اور سب انشاءاللہ سنے رہا ہوگا